بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجبود غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں موڈی کی فستائی بھارتی حکومت نے زلہ شپائیاں میں جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند آزادی پسند کشمیر نوجوان کی جائدات ضبط کر لی موڈی حکومت نے زلہ کے علاقے ناقبل میں عثمان گلزار وانی کی جائدات ضبط کی ہے عثمان کو بھارتی فوجیوں نے اگست دوہزار بائیس میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران گرفتار کیا تھا اور بعد ازاؤں سے جمعہ کی کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا تھا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ کی طرف سے جبری گرفتاریوں کا مقصد آزادی پسند کشمیریوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنا ہے سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے سیری نگر میں اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا کہ بھارتی پولیس نے اپنی گرفتاری کی تازہ لہر کے دوران زلہ راجوری سے کم سے کم 18 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جبری گرفتاریوں کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کا وحشیانہ استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی کارکنوں مذہبی رہنماؤں صحافیوں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور بے گناہ کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت عام کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے لیے انصداد دہشتگردی کے کالے قوانین کو استعمال کر رہا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں کینسر کا موزی مرض تیزی سے پھیل رہا ہے اور سورہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر میں اس مرض میں مبتلا ستائیس ہزار سے زیادہ مریضوں کو علاج معالجے کے لیے لایا گیا انسٹیٹیوٹ میں مختلف قسم کے سرطان کی وجہ سے ایک ہزار آٹھ سو تینتیس لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں گزشتہ چھ برس کے دوران انسٹیٹیوٹ نے چونسٹھ ہزار پانچ سو چار او پی ڈی کارڈ بھی جاری کیے ہسپتال کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر دو ہزار سولہ سے اکتوبر دو ہزار بائیس تک انسٹیٹیوٹ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ستائیس ہزار سات سو ستائیس مریض علاج معالجے کے لیے آئے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی السفوی نے ممتاز کشمیری شاعر نقاد اور انعام یافتہ پروفیسر رحمان راہی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آغا سید حسن الموسوی السفوی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مرہوم کو ان کی گناہ قدر عدبی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا اور سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار امدھردی کیا انہوں نے کہا کہ پروفیسر رحمان راہی ایک منفرد شاعر تھے جنہوں نے نہ صرف کشمیری شاعری کو ایک نئی جہد دی بلکہ کشمیری زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کوم